اسی لینڈ کے اندر کیوں وہ خوشحال ہیں ان کے ادارے مضبوط ہیں ان کے ادارے کسی میں فرق نہیں کرتے طاقتور اور کمزور میں جو چوری کرے جیل میں اور دوسری چیز یہ دو چیزیں ہیں جو ایک معاشرے میں کرپشن ختم کرتی ہے پہلی کہ آپ کا نظام چوروں کو جیلوں میں ڈالتا ہے اسیملیوں میں نہیں ڈالتا دوسری چیز دوسری چیز سنیں نوجوانوں دوسری چیز کہ ایک محذب معاشرے میں ایک محذب معاشرہ جو کرپشن میں پکڑا جاتا ہے اس کی سوشل بوئی کٹ ہو جاتی ہے اس کو ملتا کوئی نہیں اس کے خاندان میں کوئی شادی نہیں کرتا ان کو کوئی کھانے پہ نہیں بلاتا اس کو کہتے سوشل بوئی کٹ لہٰذا سنگاپور میں جب ان کا وزیر کرپشن میں پکڑا گیا اس نے اپنی بلڈنگ کے اوپر سے چھلانگ مار کے خودکشی کی کہ اس کا پتہ تھا اس کی زندگی ختم امریکہ میں ایک بڑے بزنسمن نے کرپشن کی اس کا نام میڈ آف تھا وہ جیل میں گیا اس کی بیوی نے طلاق دی اس کے بیٹے نے خودکشی کی دوسرا بیٹا گھر سے چھوڑ کے چلا گیا جپان کے اندر کوئی پکڑا جاتا ہے کرپشن میں کوئی کرپشن میں پکڑا جاتا ہے وہ یا ملک چھوڑتا ہے یا خودکشی کرتا ہے اور ہمارا ہمارے ملک میں سب سے بڑے مجرم کو چالیس گاڑیوں کا پروٹوکال ملتا ہے بی بی مریم جب وہ پاکستان آتی ہے ائرپورٹ پہ ہاتھ ہلاتی ہیں جس طرح وہ ورلڈ کپ جیت کے آئی ہیں یعنی جب ایک ملک میں آپ چوروں کو آپ ڈاکووں کو جب آپ ان کو اس طرح کی پروٹوکال دیں گے تو وہ جو جیل میں ہزاروں لوگ جیل کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان کا کیا قصور ہے ان کی تو چوری بھی کم ہے انہوں نے تو چوری بھی ہزاروں میں یا لاکھوں میں کی ہے تو انشاءاللہ نئے پاکستان میں نہ تو ہم بڑے بڑے ڈاکوں کو جیلوں میں ڈالیں گے